احمد اللہ وآلہ وسلم احمد اللہ وآلہ وسلم سلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد محمد صلی اللہ وآلہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدائِهِمْ عَجْمَئِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَهِ فِي الْقُرْآنِ الْمُبِينِ وَالْفُرْقَانِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ اللَّهُ مَانَ صَلِعَلَىٰ مَحَانَ الرَّحِيمِ انسان خسارے میں ہے نجات اگر چاہتا ہے تو سفینہ تُم نجات کی طرف رجوع کرے جب تک اس نجات کی کشنی میں داخل نہیں ہوگا جب تک انسان اس خسارے سے باہر نہیں نکل سکتا اور اسی سسلے میں سب سے اہم ترین دلیل خود جنابِ حر کی زندگی ہے انشاءاللہ مسائب میں تو بیان ہوگا لیکن کیونکہ آپ نے ابھی کچھ مسائب سن لیے جنابِ حر کے تو خود جنابِ حر کی زندگی یہ بتلا رہی ہے یہ پکار رہی ہے یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جب تک سفینہ تُم نجات کی سواری میں سوار نہیں ہوگا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ حر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب تک وہ حسینی فوج میں شامل نہیں تھا تو یقینی طور پر وہ ان افراد میں سے تھا کہ جو اللہ کی ناراضگی کے زمرے میں آتے تھے مغذوب علیہ تھے لیکن حر نے اپنے آپ کو مغذوب علیہ سے انعمتہ علیہم کی طرف لے کر آیا اور اس کی وجہ کیا تھی انشاءاللہ آپ بعد میں بھی سنیں گے اسے بشارہ کرتے چلا جاؤں تاریخ نے لکھا ہے نا وہ واقعہ کہ جب حر نے آگے بڑھ کر لجامِ فرض پر ہاتھ ڈالا تھا تو اس وقت ایک مرتبہ میرا مولا یہ کہتا ہوا نظر آیا تھا کہ اے حر تیری ماں تیرے گم میں روئے تیرے ماتم میں بیٹھے اور یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ جس کا جواب عموماً دیا جاتا تھا اور حر نے کہا بھی کہ اگر کوئی اور شخصیت ہوتی تو میں سامنے سے ویسا ہی جواب پلٹ کر دیتا لیکن میں کیا کروں کہ جس نے مجھے کہا ہے اس کی مادرِ گرامی تو فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ ہے اگر کہوں تو کیسے کہوں ان کا تو میں بغیر وضو کے نام نہیں لے سکتا تو میں کیسے کوئی ایسا جملہ کہہ سکتا ہوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ جنابِ سیدہ کا احترام تھا جو حر کو وہاں سے یہاں لے آیا تو آپ دیکھئے کہ جب تک دور تھا چاہے نماز پڑھ رہا تھا چاہے دوسرے عمول کو انجام دے رہا تھا دیکھئے میں نے کئی بار اس بات کو ازاد کی اور اب بار بار واضح نہیں کروں گا وہ یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز نہ پڑھی جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھی جائے میں کہہ رہا ہوں کہ روضہ نہ رکھا جائے نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ روضہ رکھا جائے میں کہہ رہا ہوں اچھے عامال کو انجام دیا جائے میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کے طریقے اور حسنِ سلوک کو سیکھا جائے آپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھ رہے ہیں یہ انسان کو آنا چاہیے دوسرے کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہی ہے انسان کو معلوم ہونا چاہیے کس طریقے سے دوسرے کی حقوق کی ریایت کرنی ہے یہ ایک حسینی طریقے کار ہونا چاہیے لیکن ان سب کے باوجود اگر کوئی بہت اچھا ہے لیکن اس راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ سب بیکار ہو جائے گا مقصد یہ ہے کہ اس راستے کو تھام کر باقی عامال کو انجام دوں اگر اس راستے کو تھامے بغیر اس کشتی میں سوار ہوئے بغیر عمل کو انجام دیا تو پھر بیکار ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ دیکھو یہ جو عذاداری قائم ہو رہی ہے یہ جو بار بار تمہیں حسین حسین یاد دلائے جا رہا ہے اسے بیکار نہ سمجھو اس لیے کہ اللہ کے رسول کا طریقے کار بھی یہی تھا کہ اپنی زندگی میں بار بار علی علی بتاتے رہے حسین حسین بتاتے رہے دیکھو وہ علی علی بتاتے رہے حسین حسین بتاتے رہے لیکن اس کے بعد بھی جب فراموش کر دیا گیا تو کیا صورتحال پیش آئی یہ تقرار جو ہے یہ تذکر بہت اہم ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کی زندگی میں بار بار نظر آئے گا کہ علی کی مجلس پڑھتے ہوئے فضائل پڑھتے ہوئے حسین حسین کے فضائل پڑھتے ہوئے اللہ کا رسول نظر آ رہا ہے اور آپ سے بھی کہہ کر جا رہا ہے زینو مجالسکم بذکر علی ابن عبی طالب دیکھو اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو اور مجالس کا مطلب آپ کیا سمجھے کیا مجالس کا مطلب یہ ہے جو ہم اردو کے ادبار سے مجالس کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مجالس اس کو کہ جب باقاعدہ عزادار سننے کے لئے آئے ہوئے ہوتے ہیں ایک مقرر تقریر کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے جب وہ تقریر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مجلس ہو رہی ہے لیکن عربی میں مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے عربی میں مجلس کا مطلب ہے بیٹھک جب تم کہیں بیٹھو اور آپس میں کلام کرو آپس میں بات چیت کرو دیکھو اپنی مجلس کو زینت دو علی ابن عبی طالب کے ذکر سے تم بیٹھے ہو آپس میں دسترخان پر اگر کوئی بات کر رہے ہو تو پہلے علی کی فضیلت کو بیان کر دو تم کسی اور موقع پر بیٹھے ہو کوئی دعوت ہے کوئی چیز ہے کسی موقع پر رشتدار جمع ہوئے ہیں بھائی جمع ہوئے ہیں آپس میں بچے بیٹھے ہیں ساتھ تو جب بھی بیٹھے ہو تو کہا جائے گا یہ تمہاری مجلس ہے یہ تمہاری بیٹھک ہے اور جب اپنی بیٹھک کو زینت دینا چاہو تو علی کا ذکر کر لو اس لیے اس لیے کہ جب تم علی کا ذکر کر لوگے تو اب تک جس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں اللہ کی نظرِ کرم نہ ہوئی تھی جیسے ہی علی کا ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ اپنے آسمان کے دروازوں کو کھول دے گا تم پر اپنی رحمتوں کا نزول شروع کر دے گا اس لیے یہ منشور رہا ہے یہ منشور رہا ہے کہ جب کہیں بیٹھو اور اجتماع کرو تو اہلِ بیٹ کے فضائل اور علی کے فضائل کو پڑھو اور ہمارے استاد تو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے پاس دو ممبر ہیں دو ممبر ہیں ایک ممبر ہے امام بارگاہ کا جہاں سے مجلس ہوتی ہے ایک ممبر ہے وہ ممبر کہ جو مسجد میں ممبر ہوتا ہے تو ہمارے پاس دو ممبر ہیں جب مسجد میں آؤ نماز پڑھنے تو نماز کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ کے جاؤ احکام کو سیکھ کے جاؤ نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے روضہ رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیسے رکھنا ہے لیکن جب امام بارے میں مجلس منعقد ہو اور اس ممبر پر بیٹھو تو یاد رکھو تمہارے پر حق یہ ہے کہ علی اور اولاد علی کا تذکرہ کرو تو آپ ان دونوں ممبروں کو آباد کریں دونوں ممبروں کو آباد کریں پورے سال آپ کے پاس وہ ممبر موجود ہوتا ہے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نماز کے بعد دو جملے سنیں تین جملے سنیں پانچ جملے سنیں پانچ منٹ اپنا وقت دیں تاکہ زندگی گزارنے کا سلیکہ سیکھ سکیں لیکن یہ زندگی گزارنے کا سلیکہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اس دامن کو تھام کر نہیں رکھو گے بس میرا جو میسیج تھا میں نے دے دیا جو مقصد تھا وہ بیان کر دیا جو نجات حاصل کرنا چاہتا ہے خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو اس مجلس میں آ کر بیٹھے اور اپنی محبت کا اظہار کریں اور محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے انسان خوشی میں خوش ہوتا ہے گم میں مہموم ہوتا ہے بھئی آپ کسی کو پسند کرتے ہیں کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے تو آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ شخص خوش ہو گیا یہ محبت کا اظہار ہے اور اگر وہ پریشان ہوتا ہے گم میں مبتلا ہوتا ہے حزن میں ہوتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ مل کر خڑے ہو جاتے ہیں اس کی ہمدردی بھی کرتے ہیں اس کی گم کو سنتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ گم مناتے بھی ہیں تو یہی محبت کا نام ہے اللہ کا رسول کہتا ہے اب دیکھئے کیونکہ موضوع سے بھی مربوط رکھنا ہے مگر یہ کہ جو ایمان لے کر ابھی آگی کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی تو ایمان پر ہی بات ہو رہی ہے ایمان اب سنیے ذرا اللہ کے رسول اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین کلام کونسا ہے دیکھئے ہم یہاں پر آتے ہیں کلام کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے سب سے بہترین بات کونسی ہے سب سے بہترین جملہ کونسا ہے سب سے بہترین کلام کونسا ہے اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا اب ظاہر ہے کہ میں اپنی بات تو نہیں کر رہا جو اللہ کے رسول نے جواب دیا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی عربی عبارت کو اس لیے پڑھ لیا جائے کیونکہ میرے بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ آپ عربی عبارت ذرا پڑھتے ہیں تو مجلس بھی تبیل ہو جاتی ہے لیکن میں کیا کروں یہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ عربی عبارت کو پڑھتا ہوں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ سے کچھ برکت کو حاصل کر لو تو جملے پڑھ دیتا ہوں مقتصر سے جملے ہوتے ہیں کچھ زہمت ہوتی ہے لیکن سنیے اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا افضل القلام کون سا ہے سب سے بہترین جملے کون سے ہیں سب سے بہترین الفاظ کون سے ہیں اللہ کے رسول نے جواب دیا افضل القلام لا الہ الا اللہ سب سے بہترین قلام لا الہ الا اللہ ہے اب کسی نے سوال کیا اچھا اے اللہ کے رسول یہ بھی تو بتائیے کہ سب سے بہترین مخلوق کون سی ہے تو ایک مرتبہ کہا افضل الخلق اول من قال لا الہ الا اللہ جو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے وہی سب سے افضل مخلوق ہے پھر کہا فقیل یا رسول اللہ کسی نے سوال کر دیا اے اللہ کے رسول ومن اول من قال لا الہ الا اللہ اللہ کے رسول آپ نے یہ تو بتا دیا کہ سب سے بہترین مخلوق وہ ہے جس نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا تو ذرا یہ بھی تو بتا دیئے وہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنے والا تھا کون اور جیسے ہی یہ سوال کیا ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اس آنے والے اس سوال کرنے والے سے سوال کیا جواب دیا انا جس کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے نا کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا تو جان لے لے وہ کوئی اور نہیں اللہ کا آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن میں نے آپ سے کہا نا لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ نبی بھی بہانہ ڈھونتے ہیں بات تو مکمل ہو گئی سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ کے رسول میں جواب دے دیا لیکن اللہ کے رسول رکے گئے ہی جواب دینے کے بعد ایک مرتبہ کہنے لگے اصل میں بات یہ وَعَنَا نُورٌ بَيْنَا يَدَيَّ اللَّهِ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں اللہ کے سامنے نور کی شکل میں موجود تھا وَحِدَهُ میں اللہ کی توحید کو بیان کیا کرتا تھا لا الہ الا اللہ کہا کرتا تھا اُصَبِّحَهُ میں اللہ کی تصویر بیان کیا کرتا تھا وَعُقَبِّرَهُ اللہ کی تقبیر بیان کیا کرتا تھا لا الہ الا اللہ کہا کرتا تھا سبحان اللہ کہا کرتا تھا اللہ اکبر کہا کرتا تھا آپ دیکھئے یہ چھوٹے اور معمولی ذکر نہیں ہیں اس کو سمجھئے یہ چھوٹے اور معمولی ذکر نہیں ہیں اس سے سمجھئے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت نور کے عالم میں تھا اور میں اللہ کی حمد بجا لاتا تھا اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا اللہ کی تقبیر بیان کرتا تھا قدتوہو میں اللہ کی تقدیز بیان کرتا تھا امجدوہو میں اللہ کی تمجید بیان کرتا تھا اور جب میں یہ بیان کرتا تھا وَيَتْلُونِ نُورٌ شَاهِدُ مِنِّ جب میں یہ بیان کرتا تھا تو میرے ساتھ ایک اور میرے پیچھے پیچھے ایک نور تھا جو مجھ پر گوا تھا یعنی کوئی اور دیکھنے والا موجود تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھتا تھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ کہا نا تو ایک مرتبہ سوال کرنے والا کہتا ہے فقیلہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول من شاہد من کا کون تھا اس وقت جو آپ کو اس طریقے سے دیکھ رہا تھا بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول کہتا ہے علی ابن عبی طالب یہ وہ کوئی اور نہیں تھا ارے میرا بھائی علی ابن عبی طالب تھا اقیی جو میرا بھائی ہے وصفتی و میرے برغزیدہ ہیں و وزیری و خلیفتی میرے وزیر ہیں میرے خلیفہ ہیں و وسیعی و امام امتی و صاحب و خوضی اور وہ وہ ہیں جو حوض پر ہوں گے اور وہاں ملو لوائی میرے پرچم کو اٹھانے والے ہیں اب یہ اللہ کے رسول نے کہا تو اب آنے والا سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کیا جب علی یہ کہتے تھے تو کوئی اور بھی تھا جو ان کو سنتا تھا جیسے ہی یہ کہا تو ایک مرتبہ اللہ کا رسول کہتا ہے فقیلالہو ومن یطلوہو کون ان کے پیچھے تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ تم نہیں جانتے ان کے پیچھے پیچھے موجود تھے یہ دونوں حسن و حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں سُمَّ الْعَائِمَّةُ مِمُولْ دِلْ حُسَيْنِ الْا يَوْمِ الْقِیَامَةُ اور پھر وہ آئمہ تھے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والے تو سمجھ میں آیا کہ ایسے ہی ہم ایسے ہی ان افراد کی تحمید بیان نہیں کرتے ان کی ناد بیان نہیں کرتے ان کا قصیدہ بیان نہیں کرتے یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کا قصیدہ پڑھا یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کی تسبیح پڑھ چکے ہیں یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کی تحمید پڑھ چکے ہیں اور ان کی تحمید کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ لوگ ان کو پہچان لیں تو خود بخود مجھے پہچان لیں گے تو اب ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اس صفینہ تن نجات کی طرف رجوع کرے اور یہی وجہ ہے دیکھئے یہ آپ کو بہترین قسم کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے جس میں یہ درمیان میں اور مختلف جگہوں پر یہ پلر لگے ہوئے ہیں یہ پلر لگے ہوئے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ پلر نہ ہو تو کیا ہوگا کیا یہ دیواریں بچ جائیں گی کیا یہ دروازے بچ جائیں گے یہ کھڑکیاں بچ جائیں گی نہیں تو سمجھ میں آیا کہ ہر چیز کی ایک عساس ہوا کرتی ہے ایک بنیاد ہوا کرتی ہے اگر وہ بنیاد نہ ہو تو باقی ساری دیواریں اور کھڑکیاں گر جایا کرتی ہیں تو اب سمجھ میں آیا نا کہ لوگوں کو دیواریں اور کھڑکیاں بنا رہے ہیں بنیاد کو بھول بیٹھے ہیں بھئی جب تک بنیاد نہ ہوگی تو دیواریں اور کھڑکیاں گر جائیں گی اللہ کا رسول فرماتا ہے یا علی ولقل شیئن اساس ہر چیز کی ایک اساس ہوا کرتی ہے وَاسَاسُ الْإِسْلَامُ حُبُّنَا أَحْلَ الْبَیْدِ ہر چیز کی ایک اساس ہے ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اگر تمہارے اسلام کے اندر یہ بنیاد نہیں ہے تو تمہارے اسلام کی دیواریں گر جائیں گی کھڑکیاں گر جائیں گی وہ ساری چیزیں گر جائیں گی اس لیے کہ کچھ باقی نہ بچے گا سب ملبے کا ڈھیل ہو جائے گا کیونکہ بنیاد نہیں ہے اور جان لو کہ اسلام کی اگر بنیاد ہے تو وہ اہلِ بیت کی محبت ہے ایک درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد دیکھیں یاد رکھئے یہ جو فضائل آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے دلوں میں بلکہ آپ کی نسلوں میں یہ رہ جائیں اور خاص طور پر دعا بھی اسی لئے کراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہلِ بیت کی محبت کو ہماری نسلوں اور اولادوں میں اہلِ بیت کی محبت کو باقی رہے ہیں اس لیے کہ اگر یہ نہ رہا تو پھر اسلام اسلام نہیں رہے گا اس لیے کہ اسلام اس دور میں بھی تھا دیکھئے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد کیا نمازیں ختم ہو گئی تھی کیا روزے رکھنے والے نہیں رہے تھے کیا قرآن پڑھنے والے نہیں رہے تھے خمس و زکاة دینے والے نہیں رہے تھے کیا عمر بالمعروف نیانی المنکر کرنے والے نہیں رہے تھے سب تھے لیکن ہمارا کہنا یہی تو ہے شیعت کی بنیاد یہی تو ہے کہ وہ جو اساس تھی اسے ہٹا دیا گیا وہ جو خلافت جس کے ہاتھ میں جانی تھی اسے نہ دی گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام جو حقیقی اسلام تھا لوگ اسے دور ہو گئے تو سارا مسئلہ یہی تو تھا اور ہم یہی تو کہتے ہیں کربلا کو کربلا کی نظر سے نہ دیکھو خالی جب کربلا کو دیکھو تو دیکھو یہ کربلا ہوئی کہاں سے یہ کربلا کا واقعہ پیش جو آیا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ جس کا نتیجہ کربلا کی صورت میں نکلا وہ جو امام حسین کے مقابل میں کھڑا ہے وہ کس ذریعے سے آ رہا ہے کس راستے سے آ رہا ہے وہ راستہ جو غلط انتخاب کیا گیا اس اساس کو جب چھوڑ دیا گیا تو نتیجہ آخر میں جا کر یزیدیت پر ختم ہوا تب سمجھ میں آیا کہ جب اساس کو چھوڑ دو گے تو نہ تمہاری نماز رہے گی صحیح سے نہ تمہارا روضہ رہے گا صحیح سے تو یہ کربلا مسلسل آواز دے رہی ہے کہ دیکھو جو حسین کی جانب رہا وہ کامیاب رہا جو حسین کے مقابل میں آ گیا وہ سب ناکام ہو گئے سب ناکام ہو گئے اور یہی وجہ ہے مسلسل بیان کیا گیا اللہ کا رسول فرماتا یا علی المومن من امنہ المسلمون علی اموالہم مومن کون ہوتا ہے مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے جس سے دوسرے مسلمانوں کے اموال اور خون سلامت رہے دوسروں کا خیال کریں والمسلم من سلم المسلمون من یدیہی والی ثانی اور مسلم وہ ہوتا ہے مومن وہ ہوتا ہے مسلم وہ ہوتا ہے کہ جو من سلم المسلمون جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور پھر فرمایا والمہاجر اور مہاجر کون ہوتا ہے والمہاجر منحاجر السیعات مہاجر وہ ہوتا ہے کہ جو برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر دیا کرتا ہے آپ دیکھئے کہ قرآن مجید کے اندر یہ خاص کانٹیکس میں بیان کر رہا ہوں اس لئے کہ قرآن مجید میں مومن مسلم اور مہاجر کی تعریف بیان کی گئی ہے تو ہم سمجھ میں آیا کہ مومن کون ہے مسلمان کون ہے مہاجر کون ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کا رسول امیر المومنین کی جانب دیکھ کر کہتا ہے یا علی اوسقو مجرل ایمان لیکن یاد رکھو ایمان کی جو مضبوط رسی ہے ایمان کی جو مضبوط رسی ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو نا اللہ اللہ ایمان وہ کامیاب ہو گیا وہ خسارے سے بج گیا کہ جو ایمان لے کر آیا اللہ کا رسول کہتا ہے اے علی جو ایمان کی مضبوط رسی ہے وہ تمہیں معلوم ہے کیا ہے اللہ کا رسول بیان کرتا ہے الہبو فی اللہ والبغض فی اللہ ایمان کی مضبوط رسی یہ ہے کہ محبت کرو تو اللہ کی خاطر بغض رکھو تو اللہ کی خاطر یہ یاد رکھو کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تمہارے دل میں یہ محبت اور نفرت کا جذبہ نہیں ہوگا بس میں نے گفتگو تمام کی بس ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے میں اصول کافی اب دیکھئے ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے ایمان کیا ہے ابن مقفہ اور ابل اوجہ یہ دو وہ افراد ہیں جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کا انکار کرنے والے اور دیکھئے یاد رکھئے گا اگر یہ نبی اور آل نبی نہ ہوتے تو انسان اللہ تک بھی نہیں پہنچ پاتا اس لیے کہ انسان کے لئے ممکن نہیں ہمارے استاد کہا کرتے تھے محمد نے سخلایا تو تمہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ ہے تمہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ ہے اس کی فلاں فلاں صفات ہے اگر وہ نہ سمجھ تھا تو تمہیں سمجھ میں نہ آتا اور اس کا نتیجہ آپ خود جانتے ہیں جب بھی حادی سے ہٹ کر کسی نے سمجھنے کی کوشش کی عیسائیوں نے کیا کیا جہاں حادی سے ہٹے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا یہودیوں نے جیسے ہی حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے ہٹے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تو جیسے ہی ان تعلیمات نبوی سے ہٹو گے اللہ تعالی کی معرفت کو دور کر دو گے تو اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہوگی کون سے دروازے تھے وہ اہل بیعت کا دروازہ ہے وہ اہل بیعت آئے گی جاؤ جا کر اہل بیعت کے دروازے پر دستک دو دستک دے کر سنو وہ کیسے سکھاتے ہیں کہ تمہیں سیکھنا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ہے تو اس کی کیا صفات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اہل بیعت کے دروازے کو چھوڑ دو تو یہ کہنے لگو کہ اللہ وہ ہے جو کسی دن قیامت کا جب دن ہوگا تو جہنم میں اپنا پیر ڈال دے گا اس لئے کہ جب اہل بیعت سے انسان دور ہو جائے گا تو یہ معاملہ تو پیش آئے گا اس لئے اگر توہید کو بھی سمجھ رہے ہو تو اہل بیعت سے سمجھو وہ سمجھائیں گے تو تمہیں سمجھ دل حرام کے اندر اور انہوں نے اہل بیعت کا راستہ چھوڑا جب اہل بیعت کا راستہ چھوڑا تو انکار پروردگار تک چلے گئے توہید سے دور چلے گئے جب توہید سے دور چلے گئے اور یاد رکھئے گا یہاں ایک جملہ اور کہتا چلو یاد رکھئے گا خالی رسالت سے دوری تمہیں اللہ سے دور نہیں لے جاتی ہے امامت سے دوری بھی تمہیں اللہ سے لے جاتی یہ بیٹھے ہیں ہیں آپس میں یہ بیٹھے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں ابھی مقفع کہتا ہے مسجد الحرام کے اندر خانے خدا کے اندر ابھی مقفع کہتا ہے یہ جو تمہیں چکر ماننے والے دکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ان میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے ہاں وہ ایک جو پیل مرک تمہیں نظر آرہا ہے وہ جو بزرگ شخصیت تمہیں نظر آرہی ہے نا صرف وہ انسان ہے باقی یہاں پر کوئی انسان نہیں یہ ابھی مقفع کہتا ہے کس سے ابھی لہیو آج سے یاد رکھ گا یہ دونوں وہ ہیں جو دہری ہیں جو اللہ کے انکار کی طرف چلے گئے اب یہ وہاں بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے ہیں کہا یہاں پر جتنے چکر لگا رہے سب ایسے ہی ہیں کوئی انسان نہیں ہے کوئی سوچ نہیں رکھتا کسی کوئی سوچ نہیں آتا مگر یہ کہ وہ جو عرف ہے ان سے بہت جدہ ہے تو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بھی جا کے مل جاتا ہوں لیکن تو یہ کام نہ کر اس لئے کہ اگر تو جا کے ملا تو یہ تیرے نظریہ کو توڑ دے گا تیرے عقیدے کو خراب کر دے گا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی مکفہ کہ دیکھ اگر تو جائے گا تو نقصان میں رہے گا میرا دل کہتا ہے آج ابھی مکفہ جو یہ کہہ رہا ہے نا اس لیے کہ وہ پہچان گیا ہے اس نے وہ نور دیکھ لیا ہے جو اس بندے کے دل میں ہیں جیسے عیسائیوں نے وہ نور دیکھ لیا تھا جب نبی مباہلہ کے لئے نکلے تھے لیکن ایک سوال ہے آپ سے اللہ کا رسول مباہلے کے لئے نکلا اچھا کل میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ جب اہل بیعت کی بات آتی ہے اہل بیعت کی اگر بات کریں تو اللہ کا رسول بتلا رہا ہے کہ اہل بیعت کون ہیں اللہ کا رسول بتا رہا ہے کہ اہل بیعت کون ہیں اور کیسے بتا رہا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس چادر کو کھیج کر بتا رہا ہے کہ جس گھر کی بات کر رہا ہوں وہ عام گھر نہیں ہے وہ رسالت کا گھر ہے یہ جو فاطمہ کی چادر تمہیں نظر آ رہی ہے یہ رسالت کا گھر اور اس کے اندر جو موجود ہیں یہ ہیں اہل بیعت رسالت اب یہاں پر میرا آپ سے ایک سوال ہے کوئی کہے یہ تو گھر کے اندر ہوا تھا اب لوگوں کو بتا کہ اہل بیعت رسالت کون ہیں یہ تو گھر والوں نے دیکھا گھر والوں نے دیکھا اور سمجھ لیا کہ یہاں پر اہل بیعت رسالت سے مراد کیا ہے لیکن باہر والے دوسرے مسلمان وہ تو دیکھنے سے محروم رہ گئے اس لیے کہ یہ تو گھر کا واقعہ تھا تو کل کو کوئی کہہ سکتا تھا کہ گھر کی بات تھی کسی نے گھر سے بات ایسے ہی اڑا دی تھی تو اب جہاں اہل بیعت کو تعرف کرایا گھر کے اندر وہیں جب باہر نکلے تو باہر جا کر مباہلے کے میدان میں اہل بیعت کا تعرف کرایا دیکھو یہ نہ کہنا کہ گھر کے اندر بتا دیا تھا کہ اہل بیعت رسالت کون ہیں جب ملوائلے کے میدان میں نکلے تو اعلان کیا کہ میں اہل بیعت کے ساتھ آؤں گا اس لئے کہ آپ رسالت کی عورت عورتوں میں سے کوئی ہے تو وہ کون ہیں اور ایک اور بات بھی واضح کر دی کوئی یہ نہ کہے کہ ایک ام المومنین آئی تھی آ کر اجازت طلب کی تھی کہ اے سرکار اگر اجازت ہو تو میں چادر کے نیچے آ جاؤ اسے منع کر دیا تھا شاید کوئی اور آتی اور آ کر سوال کرتی تو اسے چادر کے اندر لے لیتے یہاں نکل کر بتا دیا کہ اگر عورتوں میں کوئی ہے تو فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں یعنی اگر کوئی یہ سوال کر دے کہ وہاں تو واقعہ یہ ہوا تھا جناب ام سلمہ نے پوچھا تھا کوئی اور شاید اللہ کے رسول کی زوجہ ہوتی وہ کہتی کہ اللہ کے رسول کیا میں چادر کے اندر آ جاؤ اللہ کے رسول لے لیتے لیکن اللہ کے رسول نے مبائلے کے میدان میں نکل کر بتا دیا کہ عورتوں میں کوئی نہیں ہے سوائے فاطمہ کے یہ واضح کر دیا اور دیکھئے جب اللہ کے رسول نکلا عجیب بات ہے وہ کیا وجہ تھی کہ عیسائیوں نے مبائلہ کرنے سے انکار کر دیا اچھا آپ نے خود سنا کہ عیسائیوں نے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں تو کیا عیسائیوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا سوال ہے نا کیا اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا کے رسول سے بات کی جب اللہ کے رسول سے بات چیت کی اللہ کے رسول نے دلائل پیش کی انہوں نے کہا کہ آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ مسئل عیسیٰ کا مسئل آدم عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ بغیر باب کے ہیں اس لیے وہ خدا ہے تو اگر عیسیٰ کی مثال تو آدم کی مثال ہے کہ آدم بھی تو بغیر باب کے اور بغیر ماں کے تھے تو جب تم عیسیٰ کے بارے میں خدای کا دعویٰ کرتے ہو تو آدم کے بارے تو سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کا باب نہ ہو تو باب نہ ہونے سے وہ خدا نہیں ہو جاتا تو اللہ کے رسول نے بتایا اور یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیتیں پیش کی یہ مسئل عیسیٰ کا مسئل آدم یہ کیا ہے قرآن مجید کی آیت اللہ کے رسول پر وحی آرہی اللہ کے رسول جواب دے رہے اچھا اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں قرآن مجید کو مسلسل سنا رہے ہیں لیکن سامنے عیسائی سننے کے لئے سن رہے ہیں لیکن انکار کر رہے ہیں تیار نہیں ہے ہدایت حاصل کرنے کے لئے تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول کے سامنے بھی اللہ کے رسول کی زبان سے قرآن سن کر بھی عیسائی ہدایت نہ لے سکے تو سمجھ میں آیا کہ قرآن کافی نہیں ہوگا اہل بہت کو لانا پڑے گا اہل بیت کو لانا پڑے گا تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ساتھ ہجری میں یہ واقعہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن کافی نہیں ہو رہا اللہ کے رسول کی زبان سے قرآن سن کے وہ ہدایت حاصل نہیں کر رہے تو سمجھ میں آیا کہ جب قرآن کافی نہ رہے تو اہل بیت کی ضرورت پڑتی ہے اہل بیت کو میدان میں آنا پڑتا ہے اللہ کے رسول میدان میں لے کر آئے اور جب میدان میں لے کر آئے تو یہ تو مل چکے تھے اللہ کے رسول سے اور جب یہ آئے تھے تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لئے آئے تو باہر کچھ افراد ملے کچھ افراد ملے اور جب وہ افراد ملے تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہم اللہ کے رسول سے ملنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس لے کر گئے اللہ کے رسول نے باطنہ کی مو پھیر لیا اللہ کے رسول نے باطنہ کی مو پھیر لیا وہ اس پریشانی کے عالم میں کہ اللہ کے رسول تو بات ہی نہیں کرتے ہم تو بات کرنے آئے تھے ہم تو دلیل سننے آئے تھے دوبارہ پلٹے کسی سے پوچھا کہ ہم کیا کریں اللہ کا رسول تو ہم سے بات ہی نہیں کرتا تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جاؤ علی کے پاس چلے جاؤ جاؤ علی کے پاس چلے جاؤ علی کو ساتھ لے کر جاؤ وہ تمہیں بتائیں گے اللہ کے رسول تم سے بات کیوں نہیں کر رہے تو میں کہ جو اتنا نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول کس سے بات کرتے ہیں کس شرائط کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کو مسند نبی پر بٹھا دیا علی نے بیان کیا دیکھو تم نے لباس پہنا رشم کا یہ رشم رباس نہیں چلے گا اگر اللہ کے رسول سے کلام کرنا ہے اس لباس کو اتار کے آؤ یہ جو تم نے اپنا ہولیہ بنایا ہوا ہے اس ہولیہ کو ٹھیک کرو یہ جو سونے کے تم نے زیورات پہنے ہوئے اسے اتار یہ جو کہا جاتا ہے کہ اپنے لباس کو کالے لباس سے رنگ دو اس لیے کہ محرم کے مہینے میں کالا لباس تمہارے ہولیے سے تمہارے مذہب کی گواہی دیتا ہے ہولیہ اہم ہوتا ہے اب اللہ کے رسول کے پاس ملنے آئے امیر المومنین کے ذریعے ملاقات ہوئی علم کے باوجود بھی یہ کٹ بیسی کرتے ہیں علم کے باوجود بھی یہ کٹ بیسی کرتے ہیں علم سے مراد کیا ہے قرآن سننے کے بعد بھی دلیلیں سننے کے بعد بھی یہ کٹ بیسی کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ مبائلے کے لئے تیار ہو جائے یہ چاہتے نا کہ مبائلہ کرے جب گجب ایسی ہوگی تو بات مبائلے تک پہنچے گی آؤ مبائلہ کرے اب جو مبائلہ کرنے کے لئے بلایا تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب مبائلے میں آئے تو وہ کون سی شخصیات تھی کہ جن کو دیکھا اور کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے اللہ کے رسول کو دیکھ چکے ہیں امیر المومنین کو دیکھ چکے ہیں اور جب مبائلہ کے لئے نکلے ہیں تو جناب سیدہ مکمل پردے میں ہیں تو اب مجھے کہہ دینے کیجئے کہ وہ چہرے کوئی اور نہیں ہوں گے وہ حسنین کے چہرے ہوں گے جب اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر یہ اہل بیت کا کافلہ مکمل ہو گیا ہوگا تو اب نور مکمل ہو گیا جب نور مکمل ہو گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ چہرے ہیں اگر پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے یہی تو وجہ ہے کہ جب جبرائیل نے بھی چادر کے اندر سب کو جمع دیکھا تو ایک مرتبہ پروردگار سے پوچھا اے پروردگار یہ تو بتا دے چادر کے نیچے کون ہے تو نکلے اور آپ دیکھئے کہ وہ نور جمع تھا یقینی طور پر امام حسین کے ساتھ وہ باقی نو آئمہ کا نور تھا کہ جن کو جب دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم ان سے مبائلہ نہیں کر سکتے اچھا بڑی عجیب بات یہ ہے دیکھیں جب انسان کسی سے بات کرتا ہے پہلے بڑوں کا تذکرہ تو پہلے آیا تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ تو پہلے تو ذکر ہونا چاہیے تھا جو نفس رسول ہے پہلے تو ساتھ ایک ہاتھ میں حسن ہے ایک ہاتھ میں حسین ہے پیچھے جناب سیدہ چل رہی ہیں ان کے پیچھے امیر المومنین چل رہے ہیں تو سمجھ میں آیا قرآن کی آیت بھی آتی ہے تو پہلے اہل بیت کے طریقہ کار کو دیکھا کرتی ہے جب دیکھا اللہ کے رسول کے ساتھ آگے آگے حسنے نے تو پہلے کہا ابنانا وابنا کم جب دیکھا پیچھے جناب سیدہ ہیں تو کہا نسانا ونسا کم اور دیکھا جب سب سے آخر میں آنے والے علی ہیں تو کہا انفسانا وانفس کم تو سمجھ میں آیا قرآن کی آیت بھی منتظر ہوتی ہے کہ اہل بیت جیسی شکل اکتیار کریں گے ویسی آیت نازل ہوگی اور تاریخ نے لکھا ہے تاریخ نے لکھا ہے آپ میرے پاس وقت نہیں رہا بس آپ کی ذہمتوں کو تمام کرتے ہوئے انشاءاللہ بعد میں پھر خضائل بیان کروں گا لیکن تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جب بیٹوں کو لائے تو سات ہجری تھی اور اس موقع پر اللہ کے رسول کا بیٹا ابراہیم موجود تھا سات ہجری تھی اس موقع پر اللہ کے رسول کا بیٹا ابراہیم موجود تھا جب ابراہیم موجود تھا تو اللہ کے رسول کو یہ حکم ملا کہ تم بیٹوں کو لاؤ تو اللہ کے رسول ابراہیم کو لے کر نہیں گئے اسی طریقے سے نسانہ کہا اب میں آپ کے سامنے مزید وضعات کر دوں یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا قرآن مجید کے یہ جمع کے سیگے ہیں آپ بچے بچپن میں بھی پڑھتے ہیں اردو کتاب کے اندر ایک ہوتا ہے واحد اور واحد کے مقابلے میں ہوتا ہے واحد جمع قرآن مجید عربی زبان میں آئی ہے اور عربی زبان میں واحد اور جمع نہیں ہوتا قرآن مجید میں ہوتا ہے عربی زبان میں ہوتا ہے واحد تصنیہ جمع یعنی ایک دو اور پھر جمع یعنی تین یا تین سے زیادہ جب تین یا تین سے زیادہ ہو تو جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب دو ہوں تو دو کے لئے خاص لفظیں تصنیہ کا لفظیں وہ دو کے لئے استعمال ہوتا ہے بنین دو بنان دو بنتان دو بیٹیاں لیکن یہاں پر جمع کا لفظ استعمال ہوا یعنی کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ یہ نہیں کہا دو بیٹوں کو لاؤ یہ نہیں کہا کہ ایک بیٹے کو لاؤ کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں تو سمجھ میں آیا کہ یہاں تو مجال تھا یہاں تو ممکن تھا کہ دوسروں کو بھی لے آتے دوسروں کو بھی لے آتے اس لیے اس لیے کہ اللہ کے رسول کو خود حکم یہ ہو رہا ہے کہ بیٹوں کو لاؤ عورتوں کو لاؤ یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ صرف ایک کو لے کر جاؤ تو اب ممکن تھا قرآنی آیت کے زمن میں بھی کہ لے کر آتے لیکن اللہ کا رسول باقی کو لے کر نہیں آیا اب یہ کیوں نہیں لے کر آیا انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا یہ بعد میں بتاؤں گا اب آ جائیں اپنے موضوع کی طرف ابھی مکفہ نے دیکھ لیا اس نے پہچان لیا کہنے لگا کہ جس کے پاس تو جا رہا ہے یہ تمہیں بدل دے گا کیوں اس لیے کہ وہ عیسائیوں کی طرح پہچان چکا تھا یہ کوئی اور نہیں ہے یہ فرزند رسول ہے یہ فرزند رسول ہے یہ جعفر سادق ہے یہ چھٹا امام ہے اللہ حسین اس لیے کہا کہ تو نہ جانا ایسا نہ ہو تیرا اعتقاد خراب ہو جائے اب ابھی لوجہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو جاؤں گا میں تو عازماؤں گا ابھی لوجہ کیا اور اللہ کے رسول کے اس فرزند نے سے جب ملاقات کی دیکھا کہ سارے افراد جب چلے گئے بہت سارے لوگ ملنے آئے تھے ابھی لوجہ بیٹھا رہا جب سارے لوگ چلے گئے تو ابھی لوجہ نے سوال کیا اور سوال کرنا چاہتا تھا امام کی طرف سوالیا نگاہوں سے دیکھا امام سمجھ گئے معاملہ کیا ہے امام نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو کیا سوال کرنے آیا ہے اب اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوں تاکہ مقتصر کر دوں میں سمجھتا ہوں کہ تو کیا سوال کرنے آیا ہے تو یہی کہنے آیا نہیں یہ بیکار میں کیا چکل لگا رہے ہیں کوئی ہے ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں کوئی ہو تو انسان اس کو مانے کوئی ہے ہی نہیں کوئی اگر ہوتا تو نظر آتا لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دے اب اپنے الفاظ میں بیان کرو میرے ایک سوال کا جواب دے دے یہ بتا کہ اگر فرض کر کہ کوئی نہیں ہے واقعی کوئی نہیں ہے اس دنیا کا بنانے والا کوئی خدا نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے اگر نہیں ہیں تو یہ بتا کہ یہ جو تواف کرنے والے یہ نقصان میں رہیں گے کیا مطلب نقصان میں رہیں گے بھئی انہوں نے تواف کیا زندگی گداری ختم ہو گئی زندگی اس کے بعد کیا ہے کچھ نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کو نہیں مانا تو قیامت کو بھی نہیں مانا بس اب ختم ہو گیا یہ زندگی ختم لیکن اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے اگر وہ صحیح ہو تو تو نقصان میں رہے گا یا نہیں رہے گا اگر یہ کہتے ہیں کہ ہے اور نہیں ہوا تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہے اگر تو کہے کہ نہیں ہے اور ہوا تو تجھے نقصان ہے اس لئے کہ جب تُو جائے گا اور پتا چلا کہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے عمل کے بہوجود بھی وہ فائدے میں رہے تو نقصان میں رہا اس لئے اسے کہا جاتا ہے دلیلِ آدمِ ذرر انسان آدمِ احتمالِ ذرر اپنے پاس سے ذرر کے احتمال کو دور کریں جب عقل مند شخص ہوتا ہے اگر وہ سنے کہ آگے ایک کھائی ہے اس میں میں گر جاؤں گا تو وہ احتیاط کرتے ہوئے جائے گا اب کھائی نہیں بھی وہی تو احتیاط کر کے گیا کھائی نظر آگئی تو اپنے آپ کو بچا لیا لیکن اگر کسی نے سنا بھی کہ آگے کھائی ہے اور وہ کہے کہ کیا ایسی سنا تھا نا ہے ہی نہیں ایسے ہی کسی نے بول دیا ہوگا اور وہ بغیر احتیاط کیے چلے جائے تو کیا ہوگا گر جائے گا تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ اپنے سے ذرر کو دور کرتا ہے امام نے کہا کہ جن کی تو بات کر رہا ہے کہ وہ بے عقل ہے حقیقت میں وہ عقل مند ہیں اور تو بے عقل ہے اس لیے کہ انہوں نے جو نظریہ اپنایا ہے اس میں بہرحال ان کی بچت ہے جو تو نے نظریہ اپنایا اس میں تیرا نقصان ہے نارے تطمیر نارے رسالہ نارے حیدیری نارے تو سمجھ مفتوبو بہت طویل ہو گئے بس آگے کیا بات چیز ہوئی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا لیکن سمجھ میں آیا کہ اگر تم اپنے خدا کو نہیں مالوگے تو تم اپنا خود نقصان کرو گے اور خدا کو مانوگے کیسے ان کا دامن تھاموگے تو سمجھ میں آئے گا کہ خدا ہے کیا سمجھ میں آئے گا کہ کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اور یہی وجہ ہے نا کہ جب میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں گیا تو بار بار سب کو بتا رہا تھا کہ دیکھو جس کے خلاف تم لڑنے آ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں ہے تمہارے نبی کا نواسہ ہے فاطمہ کا بیٹا ہے اور وہ بس میں نے آپ کی زہمتوں کو تمام کیا مسائب کو مقتصر کیا ہر نے یہ تو پہچان لیا کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر کا عالم عجیب تھا تاریخ نے لکھا ہے کہ ابتدائے محرم سے جب سے کافلہ پہنچا اور آشور کی شب تک ہر کا عالم یہ تھا کہ وہ عجیب قیفیت میں تھا خیمے میں رہتا تھا کبھی خیمے سے باہر نکلتا تھا پھر کبھی خیمے میں چلے جاتا تھا جب خیمے میں جاتا تھا تو اسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آتے ہیں اور وہ جب ان آوازوں کو سنتا تھا تو کہتا تھا ارے یہ تو حسین کے بچے ہیں جو رو رہے ہیں پیاس کی شدت سے رو رہے ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں یہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں یہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس ارے یہ تو وہی بچے ہیں نا کہ جب میرا کافلہ پیاس کے عالم میں پہنچا تھا نا تو حسین نے میرے جانوروں تک کو سہراب کیا تھا آج حسین کے بچے پیاسے ہیں خیمے کے اندر بیٹھتا ہے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے خیمے سے باہر نکل آتا ہے جب باہر نکلتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ جنگ کا آغاز ہونا چاہتا ہے ہر کوئی اپنی تلواروں کو درست کر رہا ہے اب اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ایک مطبع ابن سعید کے پاس جاتا ہے اے ابن سعید اتنا بتا دے اتقاتل حاضر رجل کیا تو حسین کو شہید کر دے گا ابن سعید کہتا ہے کہ ہاں اب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ جب سر اڑتے ہوئے اور بازو کٹتے ہوئے نظر آئیں گے بس یہ سننا تھا اب ہر بہت پریشان ہے ایک مطبع کافنے لگتا ہے ارے ہر کا ایک ساتھی ہے ہر کو پوچھتا ہے اے ہر میں تو تجھے بہت بہتر سمجھتا تھا یہ بہتر کی فوج کو دیکھ کر ایسے کاف رہا ہے کہا میں کیا کروں ارے میں اپنے آپ کو ارے جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں ارے اس طرف رہوں تو جہنم ہے اگر اس طرف چلے جاؤ تو جنت ہے لیکن میں کیا کروں میں نہیں تو راستہ روکا تھا جاؤں تو کس مو سے جاؤں بس اسی عالم میں ایک مرتبہ ہر نے وہ فیصلہ کیا ارے ہر ایک مرتبہ اپنے خیمے سے نکلا خیام حسینی کی طرف جانا چاہتا ہے ارے پیچھے سے بچے نے آواز دی علی ابن حر نے آواز دی اے بابا کہاں جا رہے ہیں اے بیٹا میں سمجھ گیا ہوں اگر جنت ہے تو اس طرف ہے میں حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں بیٹا کہتا ہے اے بابا اگر نیکی کی طرف جا رہے ہو تو بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہو بھلائی کے راستے میں بیٹے کو ساتھ لے کر نہ جاؤ گے بیٹے کو لیا لیکن کہنے لگے اے میرے بیٹے ذرا میرے ہاتھوں کو بان دے پشتے بان دے ارے یہ وہی ہاتھ ہے جو حسین کی لجاب فرض میں گئے تھے بس حسین بس ادھر ہر چلے ادھر حسین نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اے ساتھیوں تیار ہو جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے ارے ساتھیوں نے کیا دیکھا ارے ہر آ رہا ہے بس ہر کو آنے دیا ہر نے اپنے آپ کو میں نے مولا حسین کے قدموں میں گرا دیا اے آقا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے کیا مجھے جیسا خطاگار بھی معاف ہو سکتا ہے ایک مطبع بس حسین کے قدموں میں اپنے آپ کو گرایا تھا کیسے ممکت تھا ایک مطبع حسین نے ہر کو اٹھایا اے ہر میں نے تیری خطا کو معاف کیا اے ہر ہنتا ہرون فی الدنیا والا آخرہ تو دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد بس یہ سننا تھا ایک مطبع کہنے لگا اے آقا حسین اب جبکہ میری معذرت کو قبول کیا ہے اب سب سے پہلے میری طرف سے قروانی پیش کروں گا سب سے پہلے آپ مجھے اجازت دیں میں جنگ کرنے کے لئے جاؤں گا اور حسین کا کہنا یہ ہے ارے ہر تو تو مہمان بن کر آیا ہے جب تو مہمان نہ تھا تو حسین کے پاس پانی موجود تھا تجھے پانی پلایا تھا اب تو ایک قطرہ ہے آپ بھی نہیں ہے جس سے تیری مہمان نوازی کی جائے کہا مولا اگر کچھ خاطر کرنا چاہتے ہیں تو ایک کا اجازت دیجئے میرا بیٹے میرے بیٹے کو اپنے آپ پر قربان ہونے کی اجازت دیجئے پر حسین نے اجازت دی اور کا بیٹا چلا لڑتے لڑتے ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آیا آپ تو جانتے ہیں نا جیسے ہی زمین پر کوئی آتا تھا آخری سلام کیا کرتا تھا آخری ودا کیا کرتا تھا حر کے بیٹے نے آواز دی اے بابا حر آپ میری مدد کو آئیے بس حر نے اپنی کبر کو قصا آرے آگے بڑھ کر جانا چاہتا ہے حسین نے روک لیا اے حر کیا کبھی کسی بوڑے باپ کو جوان کے لاشے پر جاتے ہوئے دیکھا ہے میں آج جھوڑ کر کہوں گا مولا آپ نے حر کو تو روک دیا لیکن جب علی اکبر صدا دیں گے ارے کیا عالم ہوگا ارے بورا باپ گھٹنیوں کے بل چل کے جوان کے لاشے پر جائے گا جوان کا لاشہ اٹھایا نہ جائے گا ایک مرتبہ آواز دے کر کہے گا اے بنی حاشب کے بچوں آو آخر علی اکبر علا لانت اللہ علا قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِيَّا مَنْ کَلَبِيَنْ کَلِمُونَ بارِ الٰہا تُجھے واسطہ محمد وعالِ محمد بارِ الٰہا ہماری اس کا لیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارِ الٰہا ہماری خطاؤں کو دور فرما بارِ الٰہا تُجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا جہاں جہاں مومنین موجود ہیں ان کی جان مال عزت و عبروں کی فالت فرما تمام مومنین کے پریشانیوں کو دور فرما ان کی تمام حاجات کو مولا حسین کے صدقے میں قبول فرما بارِ الٰہ جو مرہومین چلے گئے اس دنیا سے بارِ الٰہ ہمارے مرہومین کے درجات بلند فرما انہیں اہلِ بیت کے ساتھ جوارِ رحمت میں جگہ انایت فرما بارِ الٰہ ہمارے دلوں میں ہماری اولادوں میں ہماری نسلوں میں اہلِ بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما بارِ الٰہ اپنی آخری عجت امام عصر و الظمہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کون کے آوان و انسان میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم برحمت کا یا ارحم الراحمین ماتم حسین